اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈل پوائنٹ یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی جو نیک خبر ہے وہ یہ کہ مولانا تارک جمیل نے اپنی اور وزیر آزم خان سے منسوخ بیان کردہ کو جالی کلار دے دیا انہوں نے کہا کہ میرا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک جالی خبر ہے معروف سلامی سکالر مولانا تارک جمیل نے جمعیرات کے روز انہوں نے کہا کہ ایک جالی خبر ہے پوائیٹر پر جاری ایک بیان کے حوالے سلامی کہا کہ ان سے منسوخ ایک جالی بیان کا سکرین شورٹ جاری کیا گیا ہے جس پر ان کا کہنا تھا کہ ان کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ تصویر سوشل انڈیا پر موجود تھی جس کا نام رکھا گیا تھا کہ آئی ایم تارک جمیل نے کہا کہ جب میں نے یہ خبر دیکھی تو میں نے تویٹر کے بتایا کہ یہ خبر نہیں ہے یہ جائی خبر جائی کرتی کسی نے کرتی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمیں چوٹھی گبروں کے پھرانے سے بچائے یاد رکھی گئے اچھ دن پہلے ایک بیان کو ان سے منسو کیا جا رہا تھا جو کہ حالی دنیوں میں ٹویٹر پر شیعہ کیا گیا جو کہ سرکاری ملاسیتوں کی طرف سے تھا جالی بیان میں کہا جا تھا کہ مولانا تارک جو یہ کہتے ہیں کہ مولان خان نے ریاستت مدینہ بنائیں گے لیکن افسوس آج اس میں جس طرح ان پر ظلم کیا ہے یہ ریاست مدینہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر شرمندہ ہوں اور 22 کروڑ عوام سے اس طرح پر معافی مانتا ہوں جیسے ہی یہ بیان سامنے آیا انہوں نے فوراں طور پر ٹویٹر کے ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہ میرا کاؤنٹ ہے یا نائی میں نے یہ ٹویٹ کیا ہے موسیقی موسیقی